مطرمہ باہر تھی ادھر دو مطرمہ آئی تھی شہادت کے پہلے ایک قفتہ ادھر مدار پہ آئی تھی ادھر جہاں ابھی دفن ہے ادھر مطرمہ بیٹھی تھی ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً جو ہے قرآن شریف کی طرح کی تھی ادھر مطرمہ نے فرمایا تھا کہ سب کو مرنا ہے اگر میں بھی مر جاؤں تو ادھر مجھے دفن کرنا مطرمہ جب عید گرات کے دن ادھر آتی تھی تو یہ اس کے ساتھ چھوٹے بچے گئے تھی تو ان کو بتاتی تھی کہ یہ شہید زفکالی بٹو صاحب کی مزار ہے جیاب کا مامو امیر مرتضہ بٹو کی مزار ہے وہ مطرمہ کے ساتھ جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہیں وہ فول ڈالتی تھی ابھی دیکھیں ملی دفع کی بات ہے ابھی ان کے بچے تو بڑے ہو گئے ہیں ابھی جب مطرمہ کے شہید ہو گئے ہیں تو وہ بچے در اس کے بڑے ہو گئے ادھر آتے ہیں تو وہ اپنے نماء کے اوپر یا بوٹو صاحب کے اوپر یا اپنے امامو کے اوپر جو ہیں ابھی پھول ڈالتے ہیں ابھی مطرمہ کے بہت کمی محسوس ہم کرتے ہیں ادھر آتی تھی ہمارے گاؤں میں گاؤں والے کے ساتھ باتیں کرتے تھی میٹی میٹی باتیں کرتے تھی ان کو کھرکیاں دیتی تھی اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے باتیں کرتی تھی ابھی ہم سارے گاؤں والے جو ہیں وہ اس کو بہت یاد کرتے ہیں ابھی مطرمہ کے در ضرور تھی جب بھی مطرمہ کی بات ہوئی تو میں یہی کہتے ہوں کہ مطرمہ کوئی سوال نہیں ہے جس کا بس جو ہی جواب دے جائے بینظیر تو بینظیر تھی اس کا نام بھی بینظیر تھا اور وہ خود بھی بینظیر تھی وہی بینظیر جس نے گریب کے لیے جان کربان کی وہی بینظیر جس نے مزدور کسان کے لیے جان کربان کی وہی بینظیر جس نے وطن کی خاطر اپنی خون کا آخری کترہ بھی کربان کر دیا وہی بینظیر جس کی یہی گلتی تھی کہ وہ جہورت کا جھنڈا بلند کرنا چاہتی تھی اسی بیٹی کی بات کروں جس نے اپنی والد کی پرامس کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کی خدمت عوام کو دے دی اسی ماں کی بات کروں جس نے اپنے بچوں کو چھوڑ کر ہم بچوں کے لیے پاکستان آئی اور 18 اکٹومر پہ آنے کر بھی وہ بم دھماکوں سے نہیں ڈیری اور بہادر بہادر عورت کی طرح اپنے والد کی طرح شہید ہو گئی موسیقی 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 موسیقی